السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل تو شروع کرتے ہیں ایک اور انٹرسنگ سا ویلوگ اور آج کی روٹین جو ہے وہ میں ناشتے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ناشتے میں کیا کیا بنایا جاتا ہے ہم لوگ تو سادہ ناشتہ کرتے ہیں جیسے کہ سادہ روٹی بس اس کو ہلکا سا مکھا لگا لیتے ہیں تو جو ہم ہمارے بابا جان ہیں ان کو ہم پراتا بنا کر دیتے ہیں دیسی کی یعنی کی یوز کرتے ہیں اس طرح تھوڑا سا اوپر ہی دیسی کی لگا دیتے ہیں یہ کبھی ہوتا ہے کہ بھائی کبھی دل گھر پڑے تو بھائی کو لگا دیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پراتا بنا رہی ہوں اور آپ لوگ انسپائر بلکل بھی نہ ہو کہ پراتے کھانے چاہیے ویسے میں دیسی کی میں بنا رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ آئل جو ہے آئلی چیزیں ہیں اسے آوائیڈ ہی کرنا چاہیے صحت کے لیے نقصان دے ہیں پراتا وغیرہ تو بلکل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ جیسے جیسے ایج گزرتی ہے تو بہت سے بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو گھیر لیتی ہیں خاص کر جو ہم بے احتیاطی کرتے ہیں اپنی جوانی میں مطلب اس ایج میں تو بعد میں اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ اتنے پڑتے ہیں مطلب آئلی چیزیں کھانے سے یا ہم ہنڈیا میں آئل زیادہ ڈال لیتے ہیں اس کے بھی بہت سے نقصان ہیں اتنا ہی یوز کرنا چاہیے اور ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اچھا سا آئل آپ لوگ یوز کریں تو تھوڑا مہنگا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ آلی وائل ہنڈیا میں ڈالتے ہیں تو ویسے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آم جو پیکٹ ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں کچھ تو ڈالڈا بھی یوز کرتے ہیں ڈالڈا جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ ہیلڈی چیزیں مندہ کھا لے بے شک تھوڑی یوز کر لے لیکن یہ ہے کہ ہیلڈی ہو اچھا تو کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا اوملیٹ بنائی تھی اس کے لئے فرائیڈ ایگ تھے اور ساتھ دہی ہوتا ہے اور ساتھ رات جو سالن بنایا تو وہ بچا ہوتا ہے یہ ہمارا ناشتہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کلیننگ ہوتی ہے فائیو وغیرہ کر لیتے ہیں ڈسٹنگ کر لیتے ہیں ویسے تو کام والی بچی آتی ہے ہیلپر ہماری جو ہے وہ کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ کچھن ہم لوگ خود ہی صاف کرتے ہیں برطن خود ہی دونے ہوتے ہیں چولا وغیرہ آوانے کے خود ہی صاف کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ جسٹ ہم نے سفائی کے لیے اور ڈسٹنگ کے لیے وہ بچے رکھی ہوئی ہے تو ایکسٹر کام نہیں کرواتے ہیں اور اگر کروانا بھی ہو تو اس کے ایکسٹر چارجز ہم ڈیلی کے ڈیلی دے دیتے ہیں تو ویسے بھی وہ سٹڈی بھی کرتی ہے ویسے تو بچوں کو کام پر رکھنا نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی مجبور ہوتے ہیں تو وہ سٹڈی کرتی ہے سکس سیمن میں وہ بچی ہوگی تو اسے پڑھنے کا شوق تھا ہم نے اسے سکول میں ایڈمیشن اس کا کروا دیا تو ساتھ ساتھ اس کو یعنی کہ ٹائم بھی دیتے ہیں کہ سٹڈی بھی کرے بہت زیادہ کام بھی نہیں لیتے خود بھی ساتھ لگ جاتے ہیں تو یہاں پر میں بنانے لگی ہوں کھیر کھیر جو ہے یہ بناتے ہوئے میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوگی تھی یہ ہم نے فریز کیا ہوا تھا اور یہ خالص دودھ تھا لیکن میں نے کھیر جو ہے چاول صبح کے بگو اگرہ کے دیئے تھے تو میں نے سوچا کھیر بناتے ہوں لیکن ان ٹائم بھی پتا چلا کہ دودھ جو ہے وہ خراب ہے کھیر جو ہے وہ ظاہر ایکسٹرا ہوتی ہے سویڈ ڈش کے طور پر کھانی ہوتی ہے تو ساتھ کھانا تو ضروری ہوتا ہے اس کے لئے ہنڈیا بنانے لگی ہوں بندی گوشت بناؤں گی تو بندی جو ہے وہ دو کر میں نے خوشے کر لیا پنکھے کے نیچے رکھ دی تھی اور پھر اس کو کٹ کر لیا ہے ساتھ ساتھ مینگو بھی کھایا مینگو جو ہے اس کی تمہیں شدائیوں سیزن شروع ہو چکا ہے اب ڈیلی ہی آم آم اور آم آئیں گے گھر میں کیونکہ مینگو جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہنڈیا بنا رہی ہوں ساتھ ہی میں نے کھیر پکنے کے لئے رکھ دی ہے لیکن ان ٹائم پر آپ کو ہوتا ہے نہ پتا چلا کہ دودھ خراب ہے یہ بہت ٹریجڈی ہوگی میرے ساتھ دودھ حالانکہ فریزر میں پڑا ہوا تھا جمع ہوا تھا لیکن پڑا کافی ٹائم سے تھا تقریباً ایک ماہ ہو چکا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ویسے تو یو پی ایس لگا ہوا ہے لیکن فریج جو ہے وہ یو پی ایس پہ نہیں چلتی تو ظاہر ہے اتنا لوڈ لیتی ہے لائٹ نے بہت تنگ کی اور آپ کو پتا ہی ہے جب سے ہی ہے ہماری گورمنٹ جو ہی ہے تو اب تو زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو دودھ جو ہے وہ خراب ہو گیا اور اس بوٹل کے لئے میں نے سپیشل کی بنا سٹارٹ کی اور چاول بھو گئے رکھے کے دو بوٹلز بڑی ہوئی ہیں دودھ کی چلو خیر بنا لیتی ہوں اور ان ٹائم پہ جب ڈالنے لگی ہوں بہت شکر ہے کہ میں نے الگ برطن میں ڈالا تو پتا چلا کہ دودھ خراب ہے نہیں تو میری وہ جو خیر پک رہی تھی تھوڑا سی دودھ میں فیلحال میں پکا رہی تھی میں نے کہا بعد میں ایڈ کرتی ہوں تو وہ ساری خیر خراب ہو جانے تھی اور یہ بندی چکن بان رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بندی جو ہے الگ سے فرائی کر لیتے ہیں میں بھی پہلے ایسا کرتی تھی لیکن جب سے بھائی کی شادی ہے جو میری بابی ہیں وہ اس طریقے سے بناتی ہیں کہ بیج میں بندی ایڈ کر دیتی ہیں کچھ بندی کو نا تو وہ آرام سے جو لیس ہوتی ہیں بندی کے آپ کو پتر لیس ہوتی تو اس کو زیادہ حلانہ نہیں وہ آہستہ ایسا لیس خود ہی ختم ہو جاتی ہے یہ چکن اچھی طرح بھون گے اس کا مثالہ بھون گے ویسے ہی ہم نے بندی ایڈ کر دینا اور بس ایک دو تو آہستہ آہستہ ہل کے ہاتھ سے ہم نے چمچ ہی لانا ہے زیادہ زور سے نہیں ہی لانا نہیں تو بندی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اب مجھے کچھ لوگ کمنٹ کریں گے کہ بندی آپ نے بہت بھاریک کٹی ہے ایچلی مجھے جو ہے نا زیادہ موٹی بندی پسند رہی ہے میری بابی بناتی ہیں وہ تھوڑی موٹی رکھتی ہیں لیکن میں بنا ہوں میں اسی طرح بناتی ہوں تھوڑی نا بھاریک ہی کٹتی ہوں تو بڑی اچھی بنتی ہے تو یہ ساتھ کھیر بن رہی ہے وہ شکر ہے کہ جو دودھ آتا ہے ڈائی کلو ہم نے لگوایا ہوئے تو پھر دودھ پڑا ہوا تھا تو اسی کی پھر کھیر بنا لے بوٹرز تو خراب ہو گئی تھی تو ساتھ ساتھ کھیر بنا رہی ہوں ساتھ ہنڈیاں بنا رہی ہوں اور کھیر آلماسٹ ریڈی ہو چکی ہے تو اب ساتھ کھانے کے لیے میں روٹیاں بھی بناوں گی تو یہ تھا آج کا ننہ مناسک کیوٹ سا ویلوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے ویلوگز ملتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ